تلنگانا بجی پی کے پورو پرموکھ کریم نگر میں سانسید بنی سنچے کو پرموشن ملا ہے سانسید سنچے کو بھاشپکر راشتری ماہ سچن یک کیا گیا اور ساتھی ڈکے ارونہ کو بجی پی کے راشتری اپادش کے طور پر دوسرا موقع دیا گیا ہے اے پی بجی پی نیتا ستہ کمار کو دوسری بار بجی پی کا راشتری سچی سنا گیا ہے بجی پی کے راشتری ادھیک شجی پی نڈہ کے آدیش پر ارون سینگ سیہ نے آدیش جانے کیا ہے کہ اسی بیچ بجی پی آلہ کمان نے تلنگانا بجی پی کو مجبوت کرنے والے بندی سنچے کو پردیش ادھیک شپت سے ہٹا کر ہڑکپ مجھا دیا ہے اور بجی پی کے راشتری نیتیت و دوارہ لیے گئے اسی فیصلے کی کڑی آلوچنا ہوئی تھی اسی پریشتہ بھوئی میں سترک ہوئے بھاجپا آلہ کمان نے سنچے کو پارٹی میں ترجیح دی ہے سیل پی نیتا بھٹی وکرم مارک بھدراج شلم کے بارگرس سے علاقوں کا انیرکشن کرنے کے لیے خممجھلے کے ویرہ سے دوانا ہوئے بھٹی کے کافیلے کے ساتھ کئی کاؤنگرس نیتا بھی گئے ہیں اسی موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ راج سرکار راج میں بارڈ رہا تو اپائے کرنے میں بری طرح وفل رہی ہے سرکار کی بھی فلتا کے قارن راج بھر میں بھاری بارش کے کئی لوگوں کی جان چلی گئی اور انہوں نے ٹپنی کری گی ٹی آر ایس شانسک سرکاری میشنری کا استعمال اپنی راج رکی اور ٹی آر ایس کی ضرورتوں کے لیے کر رہے ہیں اور جس سے لوگوں کی پریشانی ہو رہی ہے کوکٹ پلے بدھائے مات بھرم کرشنہ رہا نے کیمپ کارلہ میں نگرسیوکو اور منڈل ادھکشیوں کے ساتھ بیٹھا کری ہے اور اسی موقع پر ایک اگس سے شروع ہونے والی پتیاترہ سے جوڑے کارکرموں کے بارے میں بتایا گیا ہے سی ایمکی سی آر اور منٹری کے ٹی آر کے ناتفوں میں نو ورشوں میں ہزاروں کروڑا روپے سے نرواجن شیطر کا وکاس کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ویدھانسوہ شیطر میں پندشانبے پرتیش شرط کاریوں پوری ہو چکے ہیں لوگوں کی ضرورت کی سبھی بنیان دیسو ہی تھائے اپلپ دھکرائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بار کا پانی بھومی گرت پائپ لائنوں کے جریے سڑکوں پر بھانے سے روکنے کے اپائے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان نو ورشوں میں کیے گئے وکاسی کارت بار کی طریفتہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ حال کی بھاری بارش کا سامنا کرنے میں سکشم ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہاں بتانا ہماری جمعہ داری ہے کہ کلیان کر یوزنوں کے معاملے میں تلنگانہ راج شکس سر پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پھر بھی لوگوں کو کوئی سمسیاں ہے تو وہ سیدھیں ان کے پاس جا کر پتا کریں گے انہوں نے اس کہاں کی موقع پر ہی سمسیاں کے سمادھان کے لئے قدم اٹھائے جائیں گے اور اسی پدیاترہ کے دوران لوگوں سے کسی بھی طرح کی سمسیاں کو ان کے سنگیان میں لانے کو بھی کہا گیا ہے سریوکت آنجر پردیش میں منتری رہے مکش گوڑ کی چوتھی برسی کے موقع پر انہوں نے اپنے پریوار کے سدسیوں نے شردہ سمن ارپیت کرا ہے اسی موقع پر کنجرے منتری اور بجی پی پردیش شدکش کشن ریڈی نے نام پلی پردیشنی میدان میں آیوجت سمتیز صبحہ میں حصہ لیا اور شردہان جلی ارپیت کری ہے مکش گوڑ وائیس شیاسن کے دوران منتری تھے انہوں نے آم چناؤں میں گوشہ مہل سے چناؤں لڑا اور مکش گوڑ نے کانگریس شیاسن کے دوران آنجر پردیش میں ویپنن منتری کے روپ میں کاریق کیا ہے اسی کاریقرہ میں بجی پی کے کئی نتاؤں نے حصہ لیا اور مکش گوڑ کو شردہان جلی دی ہے رنگاریڈی چلے کے جلل گوڑا میں مہارم تیوہا سماروف حفیر روپ سے آجرت نہیں کیا جاتا ہے مہیشورن نرواجن شیطرے کی مرپیت نگر نگم کے جللہ گوڑا میں مہارم کا جشن آنکھوں کی تیوہار کے روپ میں منائے گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور تیوہار کی شب کامنائے دیتے ہیں مہارم کے موقع پر وشیش نماز ادا کری گئی اور سماروں کے روپ میں پیرو کا جلوس نکالا گیا اسی آیوجن میں سب ہی لوگ جاتی بھیج بھول کر شامل ہوئے ہیں مہارم تیوہار کے افسر پر بی آرس کے ورشت نیتا شریگانیش نے سکندر آباد چھاؤنی نرواجن شیطر کے انترگت سکھ ویلیج تاربند اور کاکا گوڑا میں گئی بلہ گنڈا کا دورہ کیا اور اسی موقع پر انہوں نے مسلم بھائیوں کو مہارم کی شب کامنائے دی ہے اس کے بعد مسلم دھارمک نیتاوں کے مارگ درشن میں پیرو کے لیے وشیش پراتنائے کری گئی سبھی سے اندود ہیں کہ تلنگانہ میں دھارمک صدباؤں کا پرتک مہارم تیوہار ملجل کر خوشی خوشی منائے انہوں نے کہا کہ سبھی لوگ سوست اور خوش رہے اور اسی مہارم سمہاروں کو جاتی اور دھرمسی پر آیوجت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کائی کرم میں خاجہ دعوت سلیم انور شبھان شرفو تاج ناصر گوز احمد انوز اور سمیت انیل نے بھاگ لیا ہے ککٹ پلی کے ہیدر نگر میں جے موٹرز سروسنگ سینٹر میں آگ لگ گیا اور پینٹنگ سینکشن میں پینٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا کمپری سے پڑ گیا اور آگ لگ گئی جس سے پورے سروسنگ سینٹر میں دھوا پھل گیا ہے پریشان کرمشاری آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں سوچنا ملنے پر پہنچے دمکل کرمیوں نے آگ پر کابو پایا ہے جیم موٹرز سٹاف نے بتایا کہ اسی حادثے میں کرید دس لاک کا نقصان ہوا ہے ایک پلاسٹک کمپنی میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی یہ گھٹنا جڑی میٹلا پی ایس میں ہوئی ہے سبحاش نگر میں ایک پلاسٹک کمپنی میں آگ لگ گئی پولیس اور ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے معلوم ہو کہ یہ گھٹنا شام چھ بجے کی ہے مزدور رگھو پلاسٹک کمپنی بن کر کے چلا گیا اور رات دس بجے پلاسٹک کمپنی کے اندر تیج آواز سنائیدی اور دھوا نکلا سمیہ رہتے دمکل کرمیوں نے دمکل کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا اسی حادثے میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی سانی لوگوں نے بتایا کہ قریب تین لاک کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے سپریم کورٹ نے محلہ کو ای ڈی کارلے میں بلانے اور جاچ کرنے کے لئے کنڈر کو نوٹس جاری کیا ہے نوٹس میں سپش کیا گیا ہے کہ چھ سپتہ کے بھیتت جو اب دیا جائے ترین مول کانگرس نے تا ابھی شیق بینر جی نے کنوند کنزلا پا کبیتا اور نلی نے چند برم کو یاچی کو پر کنڈر کو نوٹس جاری کیا ہے ابھی شیق بینر جی نے اپنی پتنی کو پچھتاچ کے لئے ای ڈی دفتر میں بلانے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اس سے پہلے نلی نے چند برم کا کلوند کنٹلاپ کبیتا نے ای ڈی دفتر میں بلائے جانے کے خلاف یاچی کا دار کری تھی سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ ان تین معاملوں کی جارچ ایک ساتھ گی جائے گی اب شیقی وکیل کپل سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کیا ای ڈی کے کسی کو دل بلا کر پورے معاملے کی جارچ کر سکتی ہے یا فگر سکتی ہے ای ڈی نے یاچی کا کرتاو کو دو سپنا کے بھی تل جواب پر پرتیوتر داخل کرنے کا ندرش دیا ہے آٹر سپنا کے بعد جو گھوشنا کرے گی ہے کہ معاملے کی جارچ گندوش یدھار پر کی جائے گی